پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فضیلت کا مدار علم پر رکھا ہے جو مرتبہ اور مقام اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا کیا ہے اس کی اساس اور بنیاد علم ہے چونچہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا علم عطا کیا ہے اور عقل کی ایسی استعداد رکھی ہے کہ دوسری کسی مخلوق میں نظر نہیں آتی اسی وجہ سے انسان ساری مخلوق کا مخدوم اور ساری مخلوق اس کی خادم نظر آتی ہے تب ہی سب سے پہلا انسان علم کے ساتھ مزین کیا گیا اور ملائکہ کے ساتھ اس کا مناظرہ کرائے گیا تو اسے انسان نے ملائکہ پر سبقت حاصل کر لی اور ملائکہ یہ کہتے رہ گئے کہ سبحانکہ لا علمالنا الا ما علمتنا انکہ انت العلیم الحکیم تو گویا کہ ملائکہ نے اعتراف کر لیا اس بات کا کہ ہمارے پاس جو علم ہے وہ ناکافی ہے اللہ تبارک و تعالی کے نیابت اور خلافت کے لیے ہاں آدم علیہ السلام کو جو علم اے اللہ آپ نے عطا کیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے تو آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا اور اس علمی مناظرے میں ان کو فتح ہوئی پھر وہ علم کی وہی خوب آدم علیہ السلام کی ذریعت کے اندر آج تک چلتی ہے یہاں تک انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس علم کی روشنی میں نئے نئے راستے تلاش کرتا ہے نئے نئے منزلیں پاتا ہے نئے نئے طریقے سے وہ آگے بڑھتا ہے بھلے وہ دنیا کے سامان ہو یا آخرت کا ایمان ہو ہر اعتبار سے ان مناظر میں جو ترقی کرتا ہے اس علم کی روشنی میں کرتا ہے تو ایسا علم اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا کیا ہے اور اس انسان کی فضیلت کا مدار اور بنیاد اس علمی کو رکھا ہے اس لئے اس انسان کی پورے وجود جسم و جان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک طالب لم بنا دیا ہے گوئے کہ انسان اپنی آنک کے ساتھ بھی طالب لم ہے اپنے کان کے ساتھ بھی طالب لم ہے اپنی زبان کے ساتھ بھی طالب لم ہے اپنی ناک کے ساتھ بھی طالب لم ہے اور اپنے حواس اور اپنی قوت لامسہ کے ساتھ بھی طالب لم ہے گوہ ہے کہ اس کا پورا کا پورا وجود جو چلتا پھرتا ہے کہ طالب علم ہے اور پھر اس طالب علم کی استعداد اور جستجو بھی اس انسان کے اندر رکھی ہے ذرائع علم کے تو اس انسان کو آتا کیے ہی ہیں کہیں آنکھ کے اندر قوت باسرہ رکھی کہیں کان میں قوت سامیہ رکھی کہ زبان میں قوت زیقہ رکھی کہیں ناک میں قوت شامہ رکھی کہیں ہاتھ پیر میں قوت لامسہ رکھی تو یہ ذرائع تو رکھے ہی رکھے ہیں پھر اس انسان کے دل دماغ کے اندر ایک جستجو پیدا کر دی ہے علم کو حاصل کرنے کی نئی معلومات پتہ لگانے کی لہذا ایک عام سے عام انسان بھی ایک نئی سے نئی بات روزانہ سننا چاہتا ہے نئی سے نئی کوئی بات دیکھنا چاہتا ہے جہاں چند لوگ جمع ہو کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوں تو وہ بھی چلتے چلتے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے یار کیا ہے آسمان پہ حالانکہ بظاہر وہ سوچے کہ مجھے اسی کیا کام ہے میں اپنے کام سے کام رکھوں تو یہ وہ جستجو ہے جو اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے کہ جہاں کوئی ایسی بات ہوتی ہے وہ بھی سوال کرتا اچھا کیا ہوا بھئی اس کا یہ تجسس اس علم کو حاصل کرنے اور ان ذرائع علم کو استعمال کرنے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں یہ وہ آمادگی کی قوت ہے وہ برنگیختہ کرنے کی موٹیویشن کی ایک طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان آنکھ کو استعمال کر کے علم حاصل کرتا ہے جس کی وجہ سے کان کو استعمال کر کے علم حاصل کرتا ہے جس کی وجہ سے ناک کو استعمال کر کے علم حاصل کرتا ہے جس کی وجہ سے زبان کو استعمال کر کے علم حاصل کرتا ہے جس کی وجہ سے ہاتھ پیر کو قوت لامسہ کو استعمال کر کے چھو کر علم حاصل کرتا ہے تو گوہ ہے کہ وہ تجسس اور طلب علم کی جو استعداد اس انسان میں رکھی ہے وہ دوسری مخلوقات میں نہیں ہے دوسری مخلوقات سب اپنے کام سے کام ہیں ان کی طبیعت کا جو تقاضی اور طبیعت کا تقاضی پر چلتے پھرتے رہتے ہیں لیکن انسان کے اندر وہ جو طلب اور جستجو ہے وہ اس انسان کو طلب علم میں آگے سے آگے بڑھاتی ہے مقصد یہ ہے کیونکہ اس انسان کی فضیلت اور شرافت کا مدار علم پر تھا اس سے اللہ تبارک و تعالی کو یہ مطلوب ہے کہ یہ انسان ہمیشہ علم حاصل کرتا رہے علم کی استعداد میں آگے سے آگے بڑھتا رہے علم کی روشنی میں نئی نی منازل اور نئی نی جو ہے وہ مراحل کو تیہ کرتا رہے یہ ایسا نہ ہو کہ یہ پانی کی طرح ٹھہر جائے اور ٹھہرا ہوا پانی متعفر اور بدبودار ہو جائے ہاں یہ چلتے پانی کی طرح آگے سے آگے بڑھتا رہے بھلے دنیا کے کتنے بھی عوارزات اس پر آئیں جتنے بھی دنیا کی تقالی مجہدات اس پر آئیں لیکن یہ طلب علم کے میدان میں آگے سے آگے بڑھتا رہے جیسے چلتے پانی کے اندر آپ گندگیاں ڈالیں آپ اس میں غلازتیں ڈالیں آپ اس کے اندر متعفینات ڈالیں کچھ بھی ڈالیں وہ ناپاک نہیں ہوتا کیونکہ چلتا پانی ہے چلتا پانی ہمیشہ پاک رہتا ہے تو باوجود اتنی آلودگیوں کے پانی پاک رہ کر اپنی منظر کو عبور کرتا جاتا ہے ایسے ہی اللہ توارک و تعالی یہ چاہتے گی یہ بندہ اس علم کی استعداد میں آگے سے آگے بڑھتا رہے